موسیقی کسی گاؤں میں ایک بہت امیر زمیندار تھا گاؤں کی ساری اچھی اور ذرہی زمینیں اس کی ملکیت تھیں ان زمینوں کے سرے پر ایک ٹکڑا ایسی بنجر زمین کا تھا جس میں کچھ پیدا نہ ہوتا تھا زمیندار نے سوچا اس زمین سے کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں کیوں نہ اسے کسی غریب کسان کو دیکھ کر اس پر احسان جتایا جائے اگر اس کی محنت سے زمین اچھی ہو گئی اور فصل دینے لگی تو پھر واپس لے لوں گا زمیندار کے پاس بہت سے کسان کام کرتے تھے ان میں سے اس نے ایک ایسے کسان کو چنا جس کے متعلق اسے یقین تھا کہ اگر کبھی زمین واپس لینی پڑے تو چپ چپ واپس کر دے گا زمیندار نے کسان کو بلایا اور کہا میں اپنی زمین کا وہ ٹکڑا جو ٹیلے کے پاس ہے تمہیں دیتا ہوں میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں تم محنت کر کے اسے ٹھیک کرو اس میں تم جو بھی فصل اگاؤ گے وہ تمہاری ہوگی کسان نے زمیندار کا شکریہ ادا کیا اور اگلے ہی دن زمین پر کام شروع کر دیا اس نے ایک ہفتے لگاتار محنت کر کے زمین میں سے کنکر پتھر اور گھاس بھوس صاف کیا اور اس میں حل چلانا شروع کیا لیکن ایک جگہ حل کسی چیز میں اٹک گیا اس نے حل روک کر اس چیز کو نکالنے کے لیے اس جگہ زور سے پھاڑا مارا جو ہی پھاڑا زمین پر لگا ایسی آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ زمین کے اندر لوہے کا کیا کام اس نے پھاڑا پھینک دیا اور بیلچے سے آہستہ آہستہ زمین پر سے مٹی ہٹانے لگا کوئی فٹ بار مٹی ہٹانے کے بعد اس نے ہاتھ چھو کر دیکھا تو محسوس ہوا جیسے لوہے کا سندوق ہے اس نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی واقعی وہ سندوق تھا اب تو اس کی دلچسپی بڑھ گئی اس نے ادھر ادھر نظر دڑائی دور دور تک کوئی نہ تھا اس نے سندوق کے چاروں طرف کی مٹی کھو دی اور پورے زور سے سندوق کو ہلایا لیکن وہ اتنا بھاری تھا کہ ذرا بھی نہ ہلا اس میں ایک موٹا سا تالہ پڑا ہوا تھا کسان نے پھاڑے سے تالہ توڑ دیا اس نے جلدی جلدی ڈھکن اٹھایا مارے حیرت کے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں سندوق میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھیں کسان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے اشرفیوں کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا واقعی سونے کی اشرفیاں تھی اس نے پھر ایک بار ادھر ادھر دیکھا آس پاس کوئی نہ تھا اس نے ایک اشرفی اٹھا کر جیم میں ڈالی سندوق کو بند کیا اس کے اوپر مٹی ڈال کر زمین برابر کر دی آدمی سمجھدار تھا اس نے سوچا کہ اگر جلد بازی سے کام لیا تو ساری دولت ہاتھ سے جاتی رہے گی وہ چپ چاپ حل چلاتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ سوچتا رہا کہ اس سندوق کو یہاں سے لے جانے میں کس سے مدد لے آہر وہ اس فیصلے پر پہنچا کہ سوائے میری بیوی کے اور کسی کو یہ راز بتانا نہیں چاہیے لیکن مشکل یہ تھی کہ اس کی بیوی پیٹ کی بہت ہلکی تھی وہ جب بھی اپنی بیوی کو کوئی راز کی بات بتاتا وہ سارے گاؤں میں اسے پھیلا دیتی سوچ سوچ کر کسان نے اس کا بھی حل ڈھونڈ لیا وہ شہر گیا اور ایک سنار کے ہاتھ اشرفی فروت کی سنار نے اسے اتنے روپے دیئے کہ اس کی جیبیں بھر گئیں اب وہ پکوڑوں کی دکان پر گیا اور ایک مند پکوڑے خریدے پکوڑے لے کر وہ اپنے کھیت میں گیا اور سارے کھیت میں پکوڑے بکھیر دیئے اس کے بعد وہ پھر شہر گیا اور بازار سے دو سو سموسے لیے ایک جھاڑو اور چار کبوتر بھی خریدے پھر ایک مزدور سے یہ سب چیزیں اٹھوا کر گھر آ گیا لیکن گھر میں داہل نہ ہوا بلکہ پچھلی دیوار سے چھت پر چڑھ کر سارا سمان رسی میں باندھ کر اوپر کھینچ لیا اس کی بیوی کو کانو کان حبر نہ ہوئی اب کسان نے ساری چھت اور مندیروں پر پکوڑے بکھیر دیئے پھر سیڑیوں پر پکوڑے بکھیرتا ہوا نیچے آیا اور جھاڑو اور کبوتر ایک کمرے میں چھپا دیئے اسے دیکھتے ہی اس کی بیوی کہنے لگی تم کو تو بس گھر کی کچھ پرواہ ہی نہیں اس پیکار زمین پر سارا دن وقت ضائع کرتے رہتے ہو میں پوچھتی ہوں کیا ہم ہمیشہ یوں ہی بھوکے رہیں گے اس زمین کو چھوڑو کوئی اور کام کرو جسے چار پیسے ہاتھ آئیں کسان بولا اری نیک بخت ذرا سبر تو کر مجھے سانس تو لینے دے تھکا ہارا آ رہا ہوں اور تُو نے اوپر سے باتیں بنانا شروع کر دی ہم سائیوں کے ہاں پوچھتی ہوں شاید ان کے پاس کچھ فالتو بچ رہا ہو یہ کہہ کر وہ چھت پر جانے کے لیے سیریوں پر چڑی تو پکوڑے دیکھ کر حیران رہ گئے چھت پر پہنچی تو وہاں بھی ہر طرف پکوڑے پڑے ہوئے تھے وہ وہی سے چلائی ارے ارے ادھر آؤ کسان نے کہا کیا ہوا بیوی بولی دیکھو آج ہمارے گھر پکوڑوں کی بارش ہوئی ہے ذرا اوپر تو آؤ کسان اوپر جا کر بولا واقعی یہ تو کمال ہو گیا انہیں کٹھا کر لو ایک ہفتہ آرام سے کھائیں گے جب وہ پکوڑے کھا رہے تھے تو کسان نے کہا میں تمہیں ایک خوش خبری سناتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بات تمہارے سوا کسی اور کو معلوم نہ ہو بیوی بولی تم پوری تسلی رکھو میں کسی سے ذکر نہ کروں گی اس پر کسان نے بیوی کو سندوق والی بات بتا دی لیکن پکوڑوں سموسوں اتنی دولت کا حیال کر کے کسان کی بیوی کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا وہ بولی چلو ابھی ابھی اٹھا کر لاتے ہیں وہ سندوق کسان بولا کیسی باتیں کر رہی ہو رات تو ہو لینے دو اندیرہ ہوا تو دونوں گھر سے باہر نکلے کسان نے کہا پہلے تم جاؤ میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا بیوی چلی گئی تو کسان نے جلدی جلدی کبوتروں کو زبا کیا اور ان کے ہون میں جھاڑوں کو ہوب تر کر لیا رہے تھے کہ کسان نے چپکے سے جھاڑوں ہلائی جس سے ہون کے چھیٹے اڑ کر اس کی بیوی کے کپڑوں پر پڑے بیوی نے کپڑے دیکھے تو بولی ارے اسمان تو بالکل صاف ہے تارے نکلے ہوئے ہیں یہ بارش کہاں سے ہوئی کسان بولا صاف موسم میں بارش ہو تو پانی کی بجائے خون برستا ہے یوں ہی باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی زمین پر پہنچ گئے کھیت میں قدم رکھتے ہی کسان کی بیوی چلائی ارے ارے یہ دیکھو یہ تو سموسوں کی بارش ہوئی ہے یہ کہہ کر اس نے سموسے اٹھا اٹھا کر کھانے شروع کر دیے اس کے بعد دونوں نے اشرفیوں کا سندوق نکالا اور خاموشی سے گھر کی طرف چل دیے راستے میں زمیدار کی حویلی پڑتی تھی کسان اور اس کی بیوی حویلی کے پاس سے گزرے تو حویلی کے چوکیدار کے کراہنے کی آواز آئی کسان جانتا تھا کہ چوکیدار کافی عرصے سے بیمار ہے بیوی نے پوچھا یہ کون رو رہا ہے کسان بولا سنا ہے ایک جن زمیدار کو اٹھا کر لے گیا ہے اس لئے اس کی بیوی بچے رو رہے ہیں گھر پہنچ کر کسان نے زمین کھو دی اور بیوی کی مدد سے اشرفیوں والا سندوق اس میں دبا دیا صبح اٹھتے ہی کسان کی بیوی نے کسان سے مطالبہ شروع کر دیا کہ اسے اچھے اچھے کپڑے اور زیورات بنانے کے لیے کچھ اشرفیاں دے لیکن کسان ڈرتا تھا کہ اگر اس طرح انہوں نے روپے خرچ کیے تو لوگ سوچیں گے کہ ان کے پاس اچانک کتنی دولت کہاں سے آگئی دوسرے وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی فضول دولت اڑانی شروع کر دے اس نے شرفیاں دینے سے انکار کر دیا بیوی اپنی عادت کے مطابق شہر سے حوب لڑی اور پھر ناراض ہو کر پڑوس میں جا بیٹھی کسان نے زمین میں سے صندوق نکالا اور سہن کے کونے میں نیا گڑا کھوتکار اس میں دفن کر دیا شام کو کسان کی بیوی واپس آئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد ہمسائی کی بیوی آئی اور کسان کی بیوی نے اس سے کہا بہن میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا ہمسائی نے اسے یقین دل آیا کہ وہ کسی سے نہ کہے گی تو کسان کی بیوی نے اسے اشرفیوں والے صندوق کی بات بتا دی عورتوں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں ٹہرتی ہمسائی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی اور یوں ہوتے ہوتے یہ بات تمام گاؤں میں پھیل گئی زمیندار کے کان میں بھی اس کی بھنک پڑ گئی زمیندار غصے سے بپرا ہوا کسان کے گھار آیا اور بولا تو بہت دھوکے باز اور بے ایمان ہے میں نے تیری عربت کا خیال کر کے تجھے زمین دی اس زمین میں سے اشرفیوں کا صندوق نکلا تو تجھے چاہیے تھا کہ فوراں میرے خوالے کر دیتا کہاں ہے وہ صندوق کسان پہلے تو بہت گھبرایا لیکن پھر گھبراہٹ پر کابو پا کر کہا حضور میری کیا مجال کے اتنی بڑی دولت ہاتھ آتی اور میں آپ سے چھپاتا ایسی تو کوئی بات ہی نہیں زمیندار گرج کر بولا سارا گاؤں اس بات کو جانتا ہے تیری بیوی نے سب کو بتا دیا ہے وہ خود تیرے ساتھ وہ صندوق اٹھا کر لائی ہے زیادہ چلاکی مت کر جلدی بتا کہاں ہے وہ صندوق کسان نے زمیندار کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا حضور یہ بڑی جھوٹی عورت ہے سب جانتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مجھ سے لڑتی رہتی ہے یہ بات بھی اس نے مجھے بدنام کرنے کے لئے گھڑی ہے کسان کی بیوی جو اب تک چپ بیٹھی تھی ایک دم برس پڑی کیوں جھوٹ بولتے ہو اس دن مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے تھے کسان نے کہا کس دن کی بات کر رہی ہو بیوی بولی جس دن شام کو پکوڑوں کی اور رات کو سموسوں کی بارش ہوئی تھی کسان کی بیوی کی یہ بات سن کر زمیندار نے سوچا کہ کہیں سورت کا دماغ تو نہیں چل گیا کبھی پکوڑوں اور سموسوں کی بھی بارش ہوئی ہے کسان اپنی سکیم کی کامیابی پر بہت خوش تھا اس نے بیوی سے کہا اور کیا ہوا تھا اس دن بیوی بولی خون کی بارش ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا زمیندار نے کسان سے کہا کیسی باتیں کر رہی ہے تیری بیوی خون کی بارش تو ہم نے نہ کبھی دیکھی نہ سنی کسان نے کہا یہ ہمیشہ ایسی ہی بک بک کرتی رہتی ہے پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کچھ اور یاد ہو تو وہ بھی بتا دو ہاں ہاں بیوی بولی اس دن ایک جن زمیندار صاحب کو اٹھا کر لے گیا تھا اور حویلی میں لوگ رو رہے تھے یہ سنتے ہی زمیندار کو غصہ آ گیا اس نے اپنے ملازموں سے کہا اس چڑیل کی خوب مرمت کرو کس جن کی جرت ہے کہ مجھے اٹھا کر لے جائے اس کم بخت نے جھوٹ بول کر اور غریب کسان کو نہاک بدنام کیا کسان کی بیوی بولی حضور آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں میں آپ کو وہ جگہ دکھاتی ہوں جہاں ہم نے سندوق دبایا تھا زمیندار کے حکم سے ملازموں نے وہ جگہ کھو دی جہاں کسان کی بیوی کے مطابق اشرفیوں کا سندوق دبایا گیا تھا لیکن وہاں سے کچھ بھی نہ نکلا اب تو زمیندار کو یقین ہو گیا کہ اس عورت کے دماغ میں ضرور کوئی خرابی ہے وہ غصے سے پیر پٹختا ہوا چلا گیا کسان نے بیوی سے کہا اب کیا خیال ہے اور بتاؤ لوگوں کو یہ بات اور خوب جوتے کھاؤ بیوی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی اس نے شوہر سے معافی مانگی اور آئندہ کبھی گھر کی بات کسی کو نہ بتانے کا عہد کیا کچھ عرصے بعد وہ دونوں گاؤں چھوڑ کر شہر چلے گئے اور وہاں ہسی خوشی رہنے لگے موسیقی